موسیقی موسیقی اداب ناظرین میں ہوں سنم اجاز ہم حالات کی بات کرتے ہیں ہم سیاست کی بات کرتے ہیں لیکن ان دنوں کشمیر میں بیک ٹو ویلیج کا بڑا چرچہ ہے آج سے یہ بلیک ٹو ویلیج شروع ہوا ہے اور بیک ٹو ویلیج میں کہا جاتا ہے کہ سرکار گرگر تک پہنچے گی جمہو کشمیر میں کل ملا کے پنتالیس سو کے قریب پنچائتیں ہیں اور انہی پنچائتوں میں کہا جاتا ہے کہ ہر پنچائت میں دربار سجے گا اور اس دربار کے دوران عوام کے مسائل سرکار تک پہنچانے کی ایک پہل کی جائے گی وزرزم نرندر موڈی کے ایک نئی کوشش اور اسی کوشش میں سرکار کو عوام سے جھوڑنا لیکن جمہو کشمیر میں ہر بات کا بطنگر بھی بڑھایا جاتا ہے ہر بات پہ شک بھی کیا جاتا ہے اور اسی شک اور بطنگر کے بیچ میں کشمیر کے عام لوگ سے سیاستدان کیا کہتے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ سرینہ گر سے لے کے وادی کشمیر سے لے کے جمہو تک آج اور کل دو دن کے لیے یہ جو پروگرام چلا ہے اس پروگرام کے دوران عوامی دربار بھی سجائے گئے خود گارنر نے جمہو کشمیر کے گارنر نے کیا کچھ بتایا اس حوالے سے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دکھائیں گے کہ کیا کچھ رہا اس پروگرام کے دوران اور عام لوگوں کیا رہا ہے تو سب سے پہلے پروگرام کے شروعات کرتے ہوئے جمہو کشمیر کے گارنر ستیپال ملک کیا کچھ بتاتے ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے اسی حوالے سے جمہو کشمیر سرکار نے Back to the Village کے نام سے ایک کارکرام کے مدھم سے زمینی اسطر پر لوگوں تک پہنچنے کی ایک مہتوا کانکشی پہل شروع کی ہے یہ کارکرام 20 سے 27 جون 2019 سے راج کی سبھی پنچائتوں میں آیوجیت کیا جا رہا ہے پتہ ایک راج پتریت عدکاری کوئی گرام پنچائت سنبھی جائے گی جہاں وہ پنچائت پرتنیدھیوں بزرگوں اور انہ اسثانیے لوگوں سے ان کی چنتاؤں وکاس آتمک ضرورتوں آرثی ضرورتوں کے بارے میں باتچیت کرنے اور پرتکریا پرات کرنے کے لیے گاؤں میں راتری میں ٹھہرے گا کم سے کم دو دن رکے گا ہم کو پتہ چلنا چاہئے کہ ہم نے جن جن کاموں کے لیے پیسہ دیا ہے یا دیں گے وہ زمین پہ اتر رہی ہیں کہ نہیں اتر رہی ہیں تو اس سے دو طرفہ کام ہوگا ہم کو فیڈ بیک ملے گا وہاں سے اور ان کو اپنی بات ہم تک پہنچانے کا موقع ملے گا تو یہ بہت ہی یونیک بہت ہی الگ طرح کا پریاس ہے دیش میں پہلی طرح کا پریاس ہے ایسے تو لگتا ہے بڑا سنسر ایفورٹ ہے لیکن اس لیول پہ نہیں ہے اب یہ ہم دیکھیں اگر یہ سنسیٹی کے ساتھ ایک ادم اٹھایا گیا ہے اگر پہلے تو یہ کرنا چاہتا ہے جو سیکٹریٹ لیول یا بیروکریسی لیول تھی یا جو ایچوڈی ہیڈ اپ دیپارٹمنٹس لیول تھی پہلے یہ دفتر رو میں بھی رائج ہونا چاہتا اور دفتر رو میں پہلے لوگوں مسئلوں کا ازالہ ہونا چاہتا ہے اب اگر اس کو ہم مان کے یہ چلیں کہ جو اس کا اصل جو پیچھے مقصد ہے وہ بڑی لگتا ہے ایسے تو لگتا ہے بڑا سنسر ایفورٹ ہے اور اچھا ایک ایفورٹ ہے ایک حوصلہ ایفورٹ ہے لیکن کیا یہ وہاں پہ چلے گا کیا اس کے جو وہاں سے آئے گا جو فیڈ بیک آ جائے گا جو افسر فیڈ بیک دیں گے جو فیڈ بیک افسر دیں گے کیا وہ ایمپلیمنٹ پھر ہو جائے گا یا نہیں جائے گا اور اب ہم دیکھیں گے دو تین چیزیں میں میں موٹی موٹی چیزیں کہوں گا سپوز وہاں دیکھنا ہے پاور اگر ہم دیکھیں گے یہاں پورے جمہو کشمیر کے لوگ کو پتا ہے کہ ہماری بجلی کی کیا حالات ہے کتنے لاؤسز ہو جاتے ہیں پچھلے اتنے دیہائیوں سے اس کا کچھ نہیں ہوا اب وہاں پہ بھی وہی بات آج پھر اٹھے گی پولٹیکل جماعتیں نہیں ہیں تو آج ہم بیروکریٹس کو بیجتے ہیں اس حوالے سے نہیں ہونا چاہے اگر اس ان سے ریفرٹ ہے اس کو پھر کام ہونا چاہے اس پر ایمپلیمنٹ ہونا چاہے اگر کوئی دفکلٹی ہے کوئی مشکلات لوگوں کے ہے جتنے بھی ان کو آزالہ ہونا چاہے تب ہی یہ سکسپ لوگ ہو تب ہی اس کا ایک اچھا ریڈی عمل نکلے گا حسین کا خدشات ہیں اگر یا اگر کی بات کیا ہر بات پہ نکل جاتی ہے کیونکہ کشمیر میں اگر کے بہت سے چرچے ہیں اور انہی چرچوں میں ایک بات ہم بتانا چاہیں گے ہم نے ایک ریپورٹ آج ہی دیکھی ہے اس ریپورٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جمہو کشمیر میں ایجوکیشن سیکٹر میں قریباً تیس کے قریب ایسے پروجیکٹ سے جن کا ڈی پی آر بننا ہے جن کے سب ہی معاملات بنے ہوئے ہیں لیکن وہ فائل پاس نہیں ہوئی ہے سیول سیکٹریٹ سے ایک سال سے وہ پینڈنگ فائلیں ہیں تیس کے قریب بڑے پاور جو پروجیکٹ سے ہمارے ہاں انفرسٹرکچر کے تو یہاں پر بھی بات وہی آتی ہے کہ سیکٹریٹ میں جو لوگ کام نہیں کرتے ہیں تو وہ عوامی دربار میں جا کے کیا کریں گے لیکن اس کے اور بھی خدشات نکل سکتے ہیں قیوم صاحب میرے ساتھ ہیں پولٹکس سے ہیں جنرل سیکٹری ہیں یہ پی ڈی اف کے قیوم صاحب کتنا صحیح قدم کتنا غلط قدم تنقید برائے تعمیر کی بات اگر کریں دیکھیں جہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے اس پہ ایک سیاسی ورکر ہونے کے نکتے نظر سے مجھے تاجب بھی ہے اور بہت حد تک اتمنان بھی ہے تاجب اس بات پہ ہے جب بیروکریسی کی لائن ہم دیکھتے ہیں باٹم سے لے کے ٹاپ تک ڈیولپنٹ کے حوالے سے جو ہمارا ڈی سی ہوتا ہے اس کو گاؤں کی زبان میں ہم کہتے ہیں چیف نشرا آف دے ڈیسٹک پھر ایڈی سیز ہوتے ہیں ایسیز ہوتے ہیں تحصیل دار ہوتا ہے یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر حل یہ ہے تو ان کا کیا کام ہے ڈی سی اگر ڈیسٹک ہیڈ کو آٹر پہ بیٹھا ہے ڈیولپنٹ کے ساتھ وہ جڑا ہے اس کا کام تو یہی ہے جو ان آف سرس کو ٹاسک دیا گیا ہے اور دوسری بات آج کل کے ٹیکنالوجیکل ورلڈ میں چاہے چیف سیکٹری صاحب ہے چاہے گورنر صاحب ہے چاہے کوئی اور صاحب ہے اپنے دفتر میں بیٹھ کے سیکٹریٹ میں بیٹھ کے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اپنے پورے ظلوں میں اپنے ڈیسٹک کمیشنوں کے ساتھ اپنے بیڈیوز کے ساتھ ویڈیوز کانفرنس کرتے ہیں اور فیڈبیک حاصل کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ انیشیٹیو جو ہے اس میں یہ مسئلہ تھا کہ ایک تو اس میں سنجید کی کم دکھائی دی رہی ہے کہ جو ریزلٹ آرینٹیڈ ہو البتہ کسی بھی طریقے سے ایک بیروکریٹ پولیٹیکل سسٹم کو ریپلیس نہیں کر سکتا ہے نہ ایک پولیٹیشن بیروکریٹیک سسٹم کو ریپلیس کر سکتا ہے یہ ایک لاسے ہی کوشش ہے کہ ہم پولیٹیکل سسٹم کو ریپلیس کریں اپنے سیکٹریز کو اپنے سپیشل سیکٹریز کو اپنے ڈیریکٹوریٹرز کو ہم گراؤنڈ میں لوگوں کے پاس لیں حالانکہ وہی انپوڈ میں نے پہلے بھی کہا وہ جو نیچے ایڈمیسٹریشن ہے ان سے بھی ملے گا ان کو لیکن یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ جڑ جائے حالانکہ وہی پیڈ بیک تو ڈی سی کے سریعے سے بھی آتا ہے آپ دیکھیں کسی بھی ڈی سی آفیس میں دن میں تو ہزاروں ریپریزنٹیشن لوگ لاتے ہیں ڈی سی آفیس کے ساتھ چاہے چھوٹا مسئلہ ہو چاہے بڑا مسئلہ ہو تو اس لحاظ سے دونوں کا اپنا اپنا رول ہے سیاست کا بھی اور ویروکریٹک رول اگر یہ سنجیدہ افورٹ ہے گورنر صاحب کی طرف سیکھیں بڑا رہتا ہے نہ کہ ایک دن یا دو دن یا ستائیس تاریخ ڈیڈ لائن رہی جو چوبیس گھنٹے جس کا کام ہے اس کا نام ہے پولیٹیشن تو اس لئے سب سے ضروری عمل ہے آج کل کے ماحول میں اس وقت یہاں پولیٹکل سسٹم کو پھر نئے سری سے کھڑا کرنا یہاں حکومت بنے لوگ جو ہے اپنی چنی ہوئی سرکار بنائے تاکہ وہ سرکار جو ہے اس کو اچھی طرح سے فیڈ بیک ملے باقی مجھے لگتا ہے یہ نیوز میکنگ ہے اور صرف اس سے نیوز بن سکتی ہے باقی یہ ریزلٹ آرینٹڈ نہیں ہو سکتا ایز ای پولیٹیشن خدشات انہیں ریزلٹ آرینٹڈ کی بات لیکن ہم ایک بات ضرور گواہ ہے کہ ایک بار یہاں پہ عوامی دربار سرکاری سطح پولیٹکل گورنمنٹ کی سطح پہ لگے تھے رہے ہیں آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ گوڈ گورننس ہونی چاہیے اور سی گوڈ گورننس میں اس انیشیٹیو پر بھی بات کی جاتے ہیں لیکن جو بیروکرائٹ گراؤنڈ پہ جائے گا وہ جہاں پہ وہ ریپورٹ جمع کرے گا کیا وہ اپنے دوسرے بیروکرائٹ کے خلاف ریپورٹ ہائی کمانڈ کو دے گا یہ وہ سوال جو اس سے نکل کے آ رہا ہے میں حسین سے جانے چاہوں گا حسین بیروکرائٹ گراؤنڈ پہ جائے گا وہاں دیکھے گا کہ کیا کام نہیں ہوا کیا کام کرنا ہے کتنی اکاؤنٹو بیلٹی گراؤنڈ پہ وہ کیا صحیح ریپورٹ اوپر دے گا دیکھیں میں پہلے آپ کو سنم جی ایک چیز بتاؤں گا آپ نے ابھی خود فرمایا کہ اتنے سارے پروجیکٹس ہیں جو فائلین سیکٹریٹ میں دول چانٹ رہی ہیں پہلے تو وہ پروجیکٹس کلیر کرنے چاہے تھے آپ آج بیروکرائٹ گئے وہاں ایک دربار لگے گا وہاں پنچائت والے ہوں گے بلاک والے ہوں گے سارے ہوں گے وہاں پہ وہاں آئے گا کہ یہ 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 ڈیفشنسی ہے کیا وہ ریپورٹ دے کے وہاں پھر یہ وہ وہیں سیکٹریٹ میں فائلوں کے ذریعے میں نہیں رہے اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن ہوگی پہلے بیسک اگر آپ کا کوئی مدہ مقصد اس کا نکلنا چاہے مدہ مقصد یہ ہے کہ آپ کہہ رہے کہ ہم کوشش کریں گے پہلے تو یہ سیکٹریٹ میں بھی ہو سکتی کوشش ڈیسٹرک سے پوچھنا تھا کیا کیا یہ ہر بیروکرائٹ کو پتہ ہے کیا کیا پرابلم میں ہے تو پہلے یہ ہوتا اب ٹھیک ہے یہ انیشیٹیو ٹھیک ہے کہ عوامی دربار لگے وہاں جو بھی وہ ڈیفشنسیز بتائیں گے کیا ان پہ ایمپلیمنٹیشن ان کی ہوگی کیا ان پہ عمل جیسے کہ آپ خود بھی جانتے ہیں کہ سیکٹریٹ میں اتنے سال اسے فائل ایم پر نہیں رہتی ہے کیا یہ بھی وہی سیکٹریٹ کاکس دفتر کے حوالے نہ ہو جائے نمبر وان نمبر ٹو اب جس بیروکرائٹ کی خامی رہے گی کیا آپ یہ مانن کہ چلیں گے کبھی کہ وہ بیروکرائٹ اس بیروکرائٹ کے خلاب ریپورٹ دے گی کبھی نہیں یا وہ بکات وہ خود بھی وہی افسر ہے وہ بھی افسر ہی ہے تو ایک افسر دوسرے افسر کے خلاب کبھی نہیں کہہ سکتے اور دوسری بات یہ ہے سب سے بڑی بات جو ہے آپ کو دیکھنا ہے کہ لوگوں کی اکنومی کیسے بڑھے گی یہ تو کشمیر کے حالات جو ہے یا جمہ کشمیر کے حالات جو ہے یہ سیدھے پتا ہے کہ جمہ کشمیر میں کیا چاہیے کس ایریا میں کیا چیز لگتی ہے کس ایریا میں اکنومی ان کی گروہ کیسے ہو سکتی ہے بڑھ سکتی ہے تو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے یہ وہاں گئے لیکن حاصل کیا ہوگا مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ اتنا بڑا کوئی انشیٹیو تو ٹھیک ہے لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس سے کچھ اتنا نکل سکتا ہے نہ آمیدی کبھر نہیں دیکھیں بات نہیں جتنا ایک پولٹیکل سسٹم میں نکلا ہے ابھی کوئیم صاحب نے فرمایا یہ صحیح بات یہی ہے بیسیکلی اس سے بہتر ہے کہ مرکزی سرکار کو انشیٹیو لینا چاہیے یہاں پہ الیکشنز کروانے چاہے یہاں پہ ایک پولٹیکل سسٹم واپس آنا چاہے ایک پولٹیکل گارمنٹ بننے چاہے اس میں زیادہ کلی ایک سوالہ آپ لوگ سب لوگ پولٹیکل سسٹم کی بڑی وقال کرتے ہیں لیکن اس پولٹیکل سسٹم میں تو کوئی کورپشن کے الزمات لگتے ہیں کمبہ پروری کے جتنے بھی الزمات اس کو پولٹیکل وہ لوگ بہتر جانتے ہیں لوگ جس کو چنتے ہیں آپ کو جب پتا ہے سارے دنیا کو یہاں پتا ہے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ ہمارے لئے بہتر کون ہے تو لوگ اسی کو چنیں گے یہاں تو وہ نہیں چلتا کہ اوپر سے کوئی آئے گا لوگ اسی کو چنیں گا جو ان کے لئے بہتر ہوگا جس کی وہ کوالٹیز دیکھیں گے کہ اس میں یہ کھامی نہیں ہے یہ خوبی ہے یہ خوبی ہے آپ بیرو آپ ایکسپیکٹ دوست بیروکریٹک سیٹ اپ جو آپ پولٹیکل سیٹ اپ سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں چلیے اب یہ شروعات کی ہیں سجیشنز کیا ہوں گی گورنر صاحب کے لئے ایڈمسٹیشن کے لئے سجیشنز ہماری یہی ہے کہ اگر آپ نے یہ شروعات کی ہے اچھی شروعات ہے جو یہ ریکمینڈیشنز وہاں سے آئیں گی تو ان ریکمینڈیشنز کو ایمپلیمنٹیشن ضروری ہے اور ایک ٹائم باؤن ایمپلیمنٹیشن ہونی چاہے گی یہ نہیں ہو کہ سیکٹیٹ میں جائے دفتر ایک دفتر سے دوسرے دفتر تو پھر وہی فائل ہے رہ جائے گی یہ ایک ٹائم باؤن ایمپلیمنٹیشن ان کی ضروری ہے تب ہی یہ کارا مت ہوگا ادروائز یہ ایک فیوٹیل اگزرسائیز ایمپلیمنٹیشن کی بات حسین کر رہے ہیں اور ظاہر سے بات ہے ہم سین آگر میں رہتے ہیں کشمیریوں کے ساتھ آنا جانا ہے واسطہ ہے اور کشمیر کی عوام کے ساتھ بہتیتی میڈیا کے ہم جڑے رہتے ہیں ہمیں کشمیر کے سیول سیکٹریٹ میں اکثر لوگوں کی یہی شکایتیں آتی ہیں کہ یہاں کومنلزم کی بات کی جاتی ہے سین آگر کے سیول سیکٹریٹ میں اور جب ہم نے اس کو غور سے دیکھا ہم نے اس کو پرکا تو معلوم یہی ہوا کہ جن لوگوں پہ کرپشن یہ اس طرح کی الزمات لگائے جاتے ہیں وہ لوگ کوئی کام ہی نہیں کرتے ہیں وہ لوگ نہ جمہو والے کا کام کرتے ہیں نہ کشمیر والے کا کام کرتے ہیں لیکن بات یہ ہو جاتی ہے کہ کشمیری جب ان کے پاس جاتا ہے وہ اس کے کام نہیں کرتے تو کشمیری کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے کہ یہ وہاں کا ہے یہ وہ ہے اس لیے ہمارا کام نہیں کر رہا ہے تو ایک طرح سے غلط مسیج ریجنلزم یا دوسرے کمنلزم کی مسیج بھی چلی جاتی ہے گورنر صاحب صاحب یہ ضروری بتانے چاہیں گے کہ آپ کے سیول سیکٹریٹ میں کچھ وائٹ کالرز ایسے بھی ہیں جنہیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور اگر آپ ان کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا ہے اگر ان کی وہ عادت نہیں بدلی جا سکتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ انہیں ڈائریکٹ پبلک کے ان ڈپارٹمنٹ میں انگیج رکھا جائے جہاں ان کا ڈائریکٹ پبلک کے ساتھ کنیکشن ہو اور اسی پر حسین کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ کوئیم صاحب یہ کوئیم صاحب یہ معاملہ سارا جو ہے اب آپ کی سجیشن میں ہم لینے چاہیں گے سجیشن اس میں یہی ہے کہ اگر اب گورنمنٹ صاحب نے یہ ایشو اٹھایا ہے تو یہ ریزلٹ آرینٹڈ ہونا چاہیے ورنہ میں یہ کہوں کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ نیوز میکنگ ہے اس سے کچھ نہیں ملے گا اتنی ساری ایڈمیسٹریشن پڑی ہے ڈی سی سائی بان کا جو میں نے ذکر کیا ہے تو وہ بہت اچھی طرح سے اپنا کام کر رہے ہیں اگر کوئی فیڈ بیک لینا ہے کہاں پہنچے ہم کہاں کمیاں ہیں کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے تو افسرم کی ایک لائن پڑی ہے جو اس کام کے لیے اب اگر گورنر صاحب چلو اپنے انگل سے چلانا چاہتے ہیں ایڈمیسٹریشن کو ہم یہی دعا کریں گے کہ اس مو سے وہ ایسے کام سامنے آ جائے جن کو لوگوں کے امید ہے کہ یہ کام ہو جائے ہماری یہی شب کام نائے ہیں اس کے لیے ان کی شب کام نائے حسین بھی میرے ساتھ برابر موجود ہے حسین یہاں ترہ ترہ کے خدشات کا اظہار کیا جاتا ہے گورنر اس پر خدشات و خدشات ہی رہتا ہے لیکن بیوروکرائٹک سیٹ اپ پر بھی خدشات رہتے ہیں اس بیوروکرائٹک سیٹ اپ میں گورنر صاحب کے کس طرح کے انیشیٹیو لینے میں بتاتا ہوں آپ کو آپ نے ابھی خود فرمایا یہاں دو تین چیزیں ہوتے ہیں آپ نے ابھی کرپشن کی بات کی آدھے آپ سر اپنے آپ کو آدھے بیوروکرائٹ اپنے آپ کو آنیسٹ کہتے ہیں لیکن وہ کام زیرو پرسن نہیں کرتے ہیں کیا ان کو آپ آنیسٹ کہیں گے نہیں آنیسٹ ان کو ہم انیفیشیٹ کہیں گے ان کو آنیسٹ نہیں کہہ سکتے گورنر صاحب کو پہلے یہ انیشیٹیو لینا چاہیے کہ جو اب سر اس کو ماتھیت آتے ہیں جو بھی بیوروکرائٹ ہے جو بھی ایچ او ڈی ہے ان کو ایکاونٹیبل بنائے ان کو کام ان سے کام لے آنیسٹی الگ ایک چیز ہوتی ہے آنیسٹی وہ ہوتی ہے جو اب سر کام کرے اور تندیج سے کام کرے لوگوں کے مشکلات کا اضالہ کرے جب تک وہ نہیں ہوگا تب تک ان کی آنیسٹی اور ڈسانیسٹی پرو نہیں ہوتی ہے آپ کی آنیسٹی یا ڈسانیسٹی پرو ہوتی ہے جب آپ کام کریں گے جب آپ نے کچھ نہیں کیا تب آپ کی آنیسٹی اور ڈسانیسٹی پرو نہیں ہوتی ہے تو گورنر صاحب کو چاہیے یہ اچھا انیشیٹیو ہے جو انہوں نے آج لے لیکن اس انیشیٹیو کے ساتھ ساتھ پہلے اس کو یہ انیشیٹیو لینا چاہے کہ جو اس کے افسر جو کام نہیں کرتے جو لوگوں کے مسئلے حل نہیں کرتے پہلے ان کو وہ پکڑیں پہلے ان کے خلاف کاروائی کریں کاروائی ہوتی ہے کہ کسی افسر نے روپے ہزار لیا تو یہ کاروائی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ اچھی ایک چیز ہے لیکن کاروائی اس افسر کے خلاف ہی ہونے چاہیے جو کام ہی نہیں کرتا ہے جو لوگوں کو دیکھتا ہی نہیں ہے تو پہلے گورنر صاحب کو یہ انیشیٹیو لینا چاہیے کہ جو لوگ ہرڈل کرتے ہیں کام کرنے میں لوگ کے ڈے ٹو ڈے مسائل کو حل کرنے میں جو ہرڈل پائدہ کرتے ہیں جو نگیٹیو سوچ رکھتے ہیں جو نگیٹیو اپروچ رکھتے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہے اور ان کو پہلے ایکاونٹیبل بنانا چاہے ان کو پہلے ان سے پہلے کام لینا چاہے حسین کہتے ہیں کہ ایکاونٹیبلٹی ہونی چاہیے ان سے کام لینا چاہیے اور میں آپ کو ناظرین یہ بھی بتانے چاہوں گا کہ جمہو کشمیر میں خاص طور پر کشمیر ویلی میں ریاست کے گورنر سطح پال ملک سے بہت زیادہ امیدیں پیدا ہو چکے ہیں لوگوں کی کیونکہ جس طرح سے وہ فون بھی پبلک کا اٹھاتے ہیں ڈائریکٹ کنیکشن میں رہتے ہیں اور یہاں کے جتے بھی ان کے ایڈوائزر سے ہیں ان سے جس طرح امید اور چیف سیکٹری سے چیف سیکٹری کے بارے میں یا ان کے دوسرے عملے کے بارے میں لوگوں میں ایک امید کی کرنے نظر آ رہی ہے لیکن ابھی بھی خدشات ہیں کیونکہ بیوروکریٹک سیٹ اپ میں جو ہماری بیوروکریسی کے کچھ لوگ ہیں جو عوام کے ساتھ کنیکشن میں نہیں ہیں اور عوام کے ساتھ جب عوام ان سے آتی ہے کل کے اخبارات میں بھی یہ خبر آئی تھی کہ جب ان کے پاس لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کے ساتھ پولٹیکل بیانات کی جاتے ہیں ان کے مسائل کو حل کرنے کی بجائے ان کے ساتھ پولٹیکل بیانات دیے جاتے ہیں لیکن لاس پہ دونوں میرے ساتھ ہیں آپ سے لاس میں جانا چاہوں گا فیلحال اس قدم کو آپ دونوں میں سے سو میں سے کتنے نمبر دیں گے آپ کتنے نمبر دیں گے دیکھیں ابھی تو نمبر اس پہ دے نہیں جا سکتا پہلے یہ دیکھنا یہ شروعات ہے اچھی شروعات ہے لیکن بیسک ہے جو ریکمینڈیشن آئیں گی انہوں کے امپلیمنٹیشن تب ہی اس پہ دیکھا جائے گا کہ یہ سو میں سے سو نمبر ڈیزورپ کرتے ہیں یا ایسے ہی ہوا قیم صاحب انیشیٹیو ہے شروعات ہوئی ہیں فیلحال اگر آپ ایسے پولیٹیشن آپ کو صاحب ظاہر ہے آپ لوگوں کا معاملہ آپ بیرو کا ایسی حل کر رہی ہے تو نمبرات اگر دینے چاہیں آپ سو میں سے کتنے دیں گے زیرو چلیے سو میں سے زیرو قیم صاحب دے رہے ہیں لیکن لوگوں میں جی بلکل بتائیے کیوں کیوں اس زیرو کیوں میں نے پہلے ہی کہا کہ مجھے یہ صرف لگتا ہے کہ یہ نیوز میکنگ ہے اور کچھ نہیں اس موز سے کچھ نہیں ملے گا کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ چیزیں وہ کر رہی ہے وہ دیکھ رہے ہیں بیڈیو دیکھ رہا ہے وہ کس لیے تنکہ لے رہا ہے تحصیل دار کس لیے تنکہ لے رہا ہے ایڈیشنل ڈی سی کو اگر کہا جاتا ہے اسٹین ڈیولپمنٹ کومیشنر کیوں کہا جاتا ہے ڈیولپمنٹ کے لیے ہی نا اب اوپر سے گیا کسی ڈیپارٹمنٹ کا اس پنچائت حلقے میں یہاں کچھ ہو رہا ہے دو گھنٹے میں کیا سمارائز ہو سکتا ہے اس سے بریفیم کون دے گا زیادہ سے زیادہ وہی تحصیل دار وہی بیڈیو تو جو حقیقت ہے زمین پہ وہ کچھ ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتی ہے وہ گورنر آوز پہنچے گی ہی نہیں اور جتنی اب پہنچے گی جتنی اب تو بہت مشکل ہے کام وقت میں ان چیزوں کو بروی عمل لانا تو اس لیے لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ پولٹیکل اسٹیبلشمنٹ ایک ہے بیروکریٹک اسٹیبلشمنٹ دوسرا ہے ہر لحاظ سے پولٹیکل ایکٹیویسٹ کی ایک اہمیت ہے جو لوگوں کے آج بھی اگر حکومت نہیں ہے آج دیکھو آج بھی پولٹیشنز جو ہے ان کے پاس لوگ آتے ہیں اپنی مسائل لے کے آتے ہیں وہ کسی افسر کو فون کرتے ہیں وہ کسی کو چٹی دیتے ہیں کیونکہ یہ اس کا کام ہے یہ اس کا کام ہے وہ لوگ ان کے ساتھ جڑا رہتا ہے اس کو پتا ہے کس گاؤں میں کیا تقاضہ ہے کیا ڈیمانڈ ہے اور پریورٹی پہ کونسا مسئلہ لینا ہے یہ چیزیں بیروکریٹس کو پتا نہیں ہوتی ہے کہ پریورٹی کس چیز کو ہے ان کے پاس گیا ایک آدمی اس نے مسئلہ اپنا بولا اچھا چلوڑی یہ کرتے ہیں پھر کہیں پہ ان کو فنڈس کی پرابلم آتی ہے کہ یہ پلان تو اپرو ہو گیا اب نئے پلان کی بات ہے تب تک وہ صاحب وہاں سے جا چکے ہوتے ہیں لیکن یہ پولیٹیشن جو ہے یہ بلکل اسی چیز کو نیوکلیس نیوکلیس بنا کر اس کی زندگی اسی کے ہی رد گرد گھومتی ہے اگر وہ افسر چلا بھی جائے وہ دوسرے اسفرز کو کہتا ہے کہ یہ کام اس گاؤں میں مجھے بڑا امپورٹنڈ ہے اس کی پابلک ڈیمانڈ ہے اس کے لیے فنڈس واگزار کرو وہاں پلان میں رکھتا ہے اس کے بعد وہ کام زمین پر امپلیمنٹ ہو جاتا ہے یہ کام اسی طرح ہوایی نہیں ہوتے کام اسی طرح اسی طرح میں کہتا ہوں کہ پولیٹیکل سسٹم جو ہے یہ بڑا امپورٹنڈ ہے اور اس کو بیروکریٹک سیٹ اپ ریپلیس نہیں کر سکتا ہے پھر بھی اگر ان لوگوں نے کوشش کیا ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہے ہماری دعائیں گورنرم صاحب کے ساتھ ہے کہ کچھ ایسا ہو جو آج تک نہیں ہوا ہو چلیے کچھ ایسا ہو جو آج تک نہیں ہوا ہو عام طور پر کشمیریوں کا گھلا ہے کہ کشمیر کو ایک لیبارٹری بنایا جاتا ہے لیکن تجربے کیے جاتے ہیں لیکن یہ تجربہ جو پاسٹو تجربہ بھی کہا جاتا ہے رب کرے کامیاب ہو جائے اور ایک بڑی بات ایکاونٹی بیلٹی کی ضرورت ہے جن لوگوں کو یہاں گراؤن پر بیجا جا رہا ہے ان سے بعد میں ایکاونٹی بیلٹی ہونی چاہیے اور ٹرانسپر وغیرہ میں جہاں کچھ لوگ فز جاتے ہیں اس ٹرانسپر کے بعد بھی ایکاونٹی بیلٹی ہو تو یہ مدہ اور اسی مدہ میں بیک ٹو ویلیج میں ہم آپ کو پہلے دکھاتے ہیں کہ کس طرح کی سرگرمیاں رہی بیک ٹو ویلیج کی اور کتنے کہاں کس طرح کی فنکشن رہی اور اس فنکشن کے بعد دوبارہ ملتے ہیں یہاں پر مقتلب ڈپارٹمنٹس کے لوگ آ رہے ہیں آئے ہوئے ہیں پنچائز ممبر مبران کے ساتھ ان کی گفتو شنید ہوئی ہے اب پبلک میٹنگ ہو رہی ہے اور مجھے امید ہے یہ بڑا ریزلٹ اورینٹیڈ ہے اور اس قسم کے پروگرام یونیک ٹائپ کے جو ہو رہے ہیں اس کی ہم بڑی سرانہ کرتے ہیں یہ ہمارے لیے بڑے سود مند ہیں اور ہم پور امید ہیں کہ جو گورنر صاحب نے یہ سٹیپ لیا ہے اس کا ہمارے گاؤں کو ہماری پنچائز کو ہمارے بلیج کو ہمارے بلاک کو بہت بڑا فائدہ ہوتا جو گورنر صاحب نے اپنی خیالات کے ظاہر کیا اور جو گورنر صاحب نے اپنی خیالات کے ظاہر کیا اور جو گورنر صاحب نے اپنی خیالات کے ظاہر کیا ہم کو پانچین دیتا ہے جی کہ وہ اکتو بچے دینے میں سوچ جاتا آپ کو دیکھوں گا وہ لگا دے گی دو دن ہم یہاں ہی ہیں سوچ ہم کو پانچین دیتا ہے جی کہ وہ اکتو بچے دینے میں سوچ جاتا دیسی صاحب نے یہاں پہ پر پرومیزز کیے ہیں وہ ہم پہلی بار اس کا انٹرڈکشن ہماری ملا ہے اگر ہم دیکھیں گے اس کا فروٹ پل تو ہم ضروری آپ کے پاس آ جائیں گے ہم گورنر صاحب کو بھی شکریہ کریں گے تہہ دل سے شکریہ کریں گے کہ ایسی سکیمز آتی ہیں دسپیشن تھی ان کے اپنے گورننس لیٹڈ مسائل ہیں ہم نے سارے محکمجات یہاں پہ موجود تھے میں خود یہاں ان کے لوگوں کے بیچ آیا اور میں پلواما کا اتنا زیادہ افرٹ ہے اور یہاں کے لوگ اتنے باشعور یہاں کے لوگ اتنے زکیل حیث ہیں کہ یہ گورننس میں چھوٹے چھوٹے سے لے کے بڑے سے بڑے ایشیوز میں ایڈیاز آپس میں ایکسچینج کر رہے ہیں ایڈمنسٹریٹرز کے ساتھ گورننس کے ساتھ میں شکر گزار ہوں یہاں کے لوگوں کا کہ انہوں نے اتنی زیادہ افرٹ اپنا کام دھام چھوڑ کے یہاں پارٹسپیٹ کیا ہے اپنے کی کامی سارے کام اس پیسے سے ہو سکتی ہے اس چیز کا استعمال کریں سبھی سے مل کر کریں اور جو کل گرام سبھا ہوگی اس کے اندر سبھی اپنی رائے دیں چلیے وادی کشمیر سے لکھے ملک اور ریاست کے دوسرے حصوں میں سرگرمیاں اور انہی سرگرمیوں میں سکول چلیں ہم کے بعد گاؤں چلیں ہم سرکار کو گاؤں کے گھرگر تک پنچائد گھر تک پہنچانے کی کوشش اور اسی کوشش میں تقریبات لیکن آپ کو بتائیں ناظرین کہ ابھی دیجے اجازت مجھے میری کیپرامین ساتھی فردوس احمد کے ساتھ آپ رکھیں اپنا خیال اللہ آپ کا میرا سب کا نگبان ہو آداب نمشکار سلسکال مجھے میری کیپرامین ساتھ آپ رکھیں اپنا خیالی بارڈا